اسلام علیکم this is Zanila Shahzad with Global in 5 Minutes جورجیا میں پچھلے کچھ دنوں سے پروٹیسٹ جاری ہیں ان پروٹیسٹ کا گلوبل کانٹیکس کیا ہے یوکرین کے ساتھ یوکرین وار کے ساتھ کیا اس کا کوئی تعلق بنتا ہے اس سب چیزوں کی ہم آج جائزہ لیتے ہیں پچھلے چھ مارچ سے جورجیا کے اندر یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں اور it's like جورجیا کے اندر ایک law جو ہے وہ سامنے لے کر آئی تھی ان کی government تبریسی ان کا capital ہے اور یہاں سے ایک law کی draft سامنے آئے تھا جس میں انہوں نے بولا کہ جتنے بھی non-profit organization ہے NGO جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ media کی جو بھی organizations ایسی ہیں جن کا جو funding ہے جن کا جو مطلب income ہے جو ہے وہ 20% سے زیادہ اگر کسی باہر کے ملک سے آ رہی ہے from abroad تو پھر ہم ان سب NGO's کو اور media organizations کو foreign agents کے طور پر label کر دیں گے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ track رکھنا easy ہو جائے گا کہ باہر سے جن لوگوں کا تعلق ہے کیا وہ لوگ جورجیا کی internal politics میں یا ان کی social society کے اندر کچھ interference یا کوئی changes لانے کی کوشش تو نہیں کرے لہٰذا یہ bill جیسے ہی سامنے آیا تو اس وقت یہ جو بہت سارے جو pro western لوگ ہیں جورجیا کے اندر انہوں نے ان parties نے یہ protest launch کر دیا اور انہوں نے بولا کہ یہ جو ریشن model کے اوپر آپ نے یہ جو legislation ہے یہ تیار کی ہے اور اس کو ہم نہیں مانیں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو society کے اندر جو ہے civil society کا کردار اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ freedom کو ختم کرنا چاہتے ہیں human rights کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو independent media کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں سو لہٰذا یہ کافی زوردار قسم کے protest یہاں پر رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ protest وہاں کے locals کا اس میں دباؤ تھا بلکہ EU European Union اور نیٹو کا بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ گیا جورجیا کے اوپر because of the reason کہ جورجیا نے کافی سال پہلے 2008 سے ہی یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم EU کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور EU یہ سمجھتا ہے European Union یہ سمجھتا ہے کہ یہ جورجیا جو ہے یہ ان کے ان کے کیمپ کا ایک country ہے لہٰذا اس کو کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جو کہ ان کے انٹریس کے خلاف ہو ان کی انجیوز ان کی جو میڈیا ہاؤس کی جو فنڈنگز ہیں اس کو وہ رکھیں تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ اس کی جورجیا بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ جورجیا کہاں پر ہے یہ بلیک سی اور کیابسین سی کے درمیان یہ جو پٹی یہ پڑھتی ہے اس پٹی کو کاکس ریجن کہتے ہیں اور اس ریجن کے جو ساؤترن نیچے والا حصہ اس میں یہ آپ کو تین countries نظر آ رہی ہیں آزربائیجان اور آرمینیا ان کے بیچ میں پچھلے ہی کچھ عرصے پہلے ایک جنگ کا سما ہو گیا تھا کانفلیکٹ کافی اُبھر آیا تھا تو لیکن now it has been subsidized بہرحال جورجیا اس کے اوپر یہ country ہے اور اس جورجیا کا جو پورا border ہے یہ رشیا کے ساتھ ملتا ہے یہ رشیا ہے اور اس سے زیادہ دور نہیں ہے یوکرین یوکرین بھی یہ پاس ہی ہے اور like اس لیے تھوڑا سا ان کا تعلق بھی بنتا ہے جورجیا 2008 میں جورجیا نے اس کوائش کا اظہار کیا کہ وہ European Union کے حصہ بننا چاہتی ہے اس وقت کیا ہوا کہ رشیا نے اس country کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور یہ جو 2008 کی war تھی رشیا اور جورجیا کے بیچ میں اس کے نتیجے میں یہ دو جو اس کی territories ہیں ایک اور ایسٹیہ اور ایک افخازیہ ان دونوں کے اوپر اس وقت سے آج تک رشیا کا قبضہ ہے اور انیلسٹ اور ہسٹوریانس کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2008 کی جو رشیا اور جورجیا war ہے یہ ایک ہسٹری میں ترننگ پوائنٹ ہے with reference to رشیا بکرز رشیا جب سے ٹوٹ گیا تھا سوویت یونین 1991 سے آپ سمجھیں تو اس وقت سے اب تک 2008 تک یہ ایک ڈوسائل کنٹری بن کے رہا اس نے کہیں پہ بھی کسی بھی آوٹسائیڈ کنٹری کے ساتھ کوئی ملٹری انٹرونشن نہیں کی کوئی ایسی بات نہیں کی لیکن 2008 میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ایئیو کی پرووکیشن کی وجہ سے ہی رشیا نے یہ ایک پہلا ملٹری انٹرونشن کیا اور یہ ایک آپ سمجھ لو کہ دوبارہ سے کوڑ وار شروع ہو گئی اس وقت یا ایک دوبارہ سے جو یو ایس کی سوال سوپر پاور سٹیٹس ہے اس کو چیلنج کرنے والا ایک کنٹری اُس سامنے اُبھر کر آ گیا اور یہی چیز یوکرین میں ہوئی ہے بگرز یوکرین کو بھی طرف اور لائک بگرز یو کہ اگر یہ نیٹو کا حصہ بن جاتا ہے اور نیٹو اپنے بلیسٹک میزائل یوکرین کے بارٹر پہ اس طرف لاکھ کر کھڑی کر دے تو یہ بلکل ماسکو اس کے بلکل دور نہیں ہے بلکہ چند سو کلومیٹر دوری پہ ماسکو یہاں پہ آپ بگزہ ہے اور بگز اپ سیم ریزن جو یہ وار ہوئی تھی اسی ریزن سے یوکرین کی بھی وار اسی ریزن سے ہو رہی ہے تو لہذا ان کی ایک کونکشن بنتی ہے اور لیک لیک سی کہ جورجیا جو ہے اس انٹرنیشنل پولیٹکس میں یا یوکرین کے جو وار ہے اس کے